مجھے اور آپ کو حملی طور پر اپنے گھر میں اپنی ذات پر اپنے معاشرے میں اپنے وجود پر ناپس کرنا ہے تاکہ میں اور آپ ولایت کے ساتھ اپنی قبر میں جائیں اور جب اوٹھے تو ولایت کے پچھن کے سائے میں اوٹھے جب رہے تو وہ بی بلایت کے ساتھ رہیں جب قبر میں جائیں تو وہ بی بلایت کے ساتھ ہوں اوٹھے جائیں تب بھی بلایت جائکڑ رکھے جائیں اور وہ بلایت کسی عام کی نہ ہو بلکہ ہم ہمارے آدم اور مولا امام علی علیہ السلام سے لے کر امام müحیس علیہ السلام اور اس کے بعد علیہ وآلہ کی بلایت جو کو عاجب کیا امان ہے میں عرب دید میں اختیار رکھتے ہیں دید میں رد و بدل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں میں عرب پس جو اہلی بیت آتھار علیہ السلام نے دید دیا ہے اسی کو لینا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ایک روایت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا تھا کہ جو چیز اس گھر کے علاوہ یعنی اہلی بیت کے علاوہ ملے وہ وعبال ہے وہ وعبال ہے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی دی روایت کے جملات کو بیان کیا تھا کہ جو چیز میں اس گھر کے علاوہ مل رہی ہے وہ وعبال ہے پس اگر بلایت لینی ہے کہیں سے لینی ہوگی اپنی مرضی کی بلایت ماننی ہے یا ان کی مرضی کی ماننی ہے اب سعید خدری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ کہ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ستشاہت کو لینی ہے مل کے باوازے بلد صلوات پر دیجئے محمد وآلہ کہا وہ چارٹ سیزیں کیا دی کہا وہ چارٹ سیزیں نماز ہو تھا حج و زکاہ تھی کہا کسی اس کو چھوڑا تھا ایک چیز کو چھوڑ دیا کہا کون سی جن چھوڑی گئی ہے کہا بلایت لینی علیہ وآلہ وسلم جو رسول اللہ نے دی تھی اسی کو امام پاکر علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے جس کو مسلسل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کی بڑیان پانچ چیز اوپر ہے اور وہ پانچ چیزوں میں ولایت وہ ہے جس کے لئے سب سے زالہ لگا دی گئی ہے ولایت وہ ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے ولایت وہ ہے جس کے بارے میں سوال بھی ہوگا ولایت وہ ہے جس کے ذریعے ہمیں اہلِ ولایت بند کرتے ہیں دنیا سے اوچہان میں جانا ہے ولایت وہ ہے جو حبیر کو کرولہ دکھ پہنچا دیتی ہے وزبجرن آپ کو بھی ولایت تو سمجھتا ہے نا صرف ولایت کا ذکر نہیں کرنا بلکہ حقیقتِ ولایت کو در کرنا ہے اور جب حقیقتِ ولایت میں اور آپ سمجھ جائیں گے تو خطبہ خود اسلام کی ایک ایک تعالیم کے اوپر میں اور آپ عامل نظر آئیں گے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبانی ولایت تو بیان کرتے ہیں عاملی ولایت صرف دور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے معاشرے کے اندر آپ کو دینداری نظر نہیں آ رہی اس لئے معاشرے کے اندر اگر دینداری نظر بھی آ رہی ہے تو مستحق دینداری نظر نہیں آ رہی پس اگر ولایت کو صحیح طریقے سے لے لیا جائے تو یقیناً معاشرہ دیندار ہوگا یقیناً معاشرہ قرآن و اہلِ بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا نظر آئیں کیونکہ ولایت کو صحیح طریقے سے نہیں لیا جا رہا ہے ولایت کو صرف ایک گھنٹے کے بیان میں تک محدود رکھا جا رہا ہے اپنی چومیس گھنٹے کی زندگی کے اوپر مشتمل نہیں کیا جا رہا لہٰذا جب امام بارگاہ میں آتے ہیں منزل میں آتے ہیں تو اندیندار بن جاتے ہیں جب منزل سے باہر جاتے ہیں تو ولایت کو امام بارگاہ کے اندار ازا کانے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو جب ایک گھنٹے کی ولایت ہوگی تو ایک ہی گھنٹے دیندار بنائیں گی مجھے اور آپ کو چوبیس گھنٹے ولایت کو افتیار کرنا ہے سو بھشنام میری اور آپ کی ولایت کے سائے میں ہو اور جب میں اور آپ ولایت کے سائے میں آ جائیں گے تو اہلی بیت آتھار علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے لگے اور پھر میری اور آپ کی زواد تبلیغ نہیں کرے گی بلکہ آمل تبلیغ کرے گا عمل بتائے گا کہ اہلی بیت کا شیعہ ہے عمل بتائے گا کہ اہلی بیت کا چاہنے والا ہے عامل بتا دے گا کہ ایلیویر کے ماننے والوں بھی بستیر دور سے دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے